حاجی ہم کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ذلحجہ جو کہ عید کا دن ہے عام مسلمانوں کے لئے دس ذلحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو کام کیے وہ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مزدلفہ میں نماز فجر ادا کی ابھی اندھیرہ ہی واقعی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل گئے منا تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں سلامانی آپ سلام نے سر منڑوایا بال منڑوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حج سے متعلق قربانی تھی وہ کی آپ سلام نے توافع زیارت کیا لیکن عید کی نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اس لیے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ حج کی عبادت میں ہے تو اس پر عید کے احکام لاغو نہیں ہوتے اسی طرح حاجی اگر حج میں گیا ہوا ہے تو اس پر یہاں کوئی قربانی نہیں ہے یہاں اس پر کوئی قربانی نہیں ہے البتہ گھر کا سرپرست ہے وہ حج کر رہا ہے وہ اپنی عبادت اپنی قربانی وہاں کر رہا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنی جگہ پہ قربانی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے حاجی کی قربانی نہیں ہے حاجی اپنے حج کی قربانی اپنی جگہ پہ کر رہا ہے لیکن پیچھے جو گھر والے ہیں سرپرست کی حیثیت سے ان کی طرف سے قربانی یہاں کر رہا ہے بالکل کر سکتا ہے اسی سے جوڑا ایک مسئلہ ہے میں وہ بھی بتا دوں بعض لوگ ایک کام اور کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں وہ کیا ہے حج وہاں کرتے ہیں حج کی قربانی اپنی عید کی قربانی کے ساتھ گھر والوں کی عید کی قربانی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ قربانی کرنا چاہتے ہیں یہاں سستہ بھی ہوتا ہے جانور قرچ بھی کام آتا ہے نہیں یہ بھی درست نہیں حج کی قربانی مناہ میں ہوگی حج کی قربانی مناہ میں ہوگی آدمی حج کی قربانی یہاں نہیں کر سکتا اور عید کی قربانی حاجی پر نہیں ہے اس لئے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں اللہ ہی کہ کوئی اپنے گھر والوں کی طرف سے عید کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم